السلام علیکم دیکھیں جی آجا ہم گھومتی چائے کے ساتھ کیا چیز کھا رہے ہیں یہ کھولتے ہیں ڈبا یہ یہ دیکھیں جی یہ 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 چیز کھا رہے ہیں یہ دیکھیں آیا ہے آپ کو کیا چیز اس میں پسند ہے یہ راست گلہ ہے یہ گلاب جامن ہے یہ سفید برفی ہے یہ لڈو ہے کیا چیز پسند ہے ٹھیک ہے اور مٹھائی کے ساتھ یہ ہے جناب گھومتی چاہے عمران خان کو منطق کی انجام تک جیل میں پہنچائے اور عطا بندیال کو بھی سبق سکھائے انشاءاللہ تعالیٰ فکر نہ کریں انڈ از ویل آل از ویل بس پونے تین گھنٹے کی فلم چل چکی ہے اور آخری پندرہ منٹے جڑے ویلن ہے نا انہ سارے ویلن نو سبق سکھائے گا آکے ایک ہیرو جی السلام علیکم آج کی رات بڑی بھاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بھاری رات جو ہے حکومت کے لیے ہے یا عطا بندیال کے لیے ہے یا مانیمنٹل کے لیے ہے یا آریف ڈینٹل کے لیے ہے یہ دیکھنا ہے جی بڑی پیشنگوئیوں ہو رہی ہیں بہت پیشنگوئیاں بھی ہو رہی ہیں پیشنگوئیاں بھی ہو رہی ہیں فورکاسٹ بھی ہو رہی ہیں افوائیں بھی پھیلی ہوئی ہیں دمہ دمہ مسکر اندر بھی ہو رہا ہے پتہ نہیں فیصلہ سنانے کی نوبت آئے گی یا نہیں آئے گی ٹھیک ہے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اس لیے آج کی رات بڑی بھاری ہے تو اس میں دیکھ رہے ہیں جناب یہ گھومتی چائے والی ویڈیو ہے اس میں ہم مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں مخبرین بھی آپ کو بتاتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہونا چاہیے حکومت کیا شیر کی طرح کھڑی ہو گئی ہے یا ابھی حکومت تھوڑی ڈری ہوئی ہے یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں پہلے دو چار نام عبدالستار دبئی سے جناب انہوں نے سلام بھیجایا آپ کے لیے حکیم سکندر تازہ خبر آئی ہے سکندر ساڑھا بھائی ہے یہ جناب جیلم سے اور وارث بھٹی داؤد بہرین سے وارث بھٹی وارث داؤد بھٹی بہرین سے ٹھیک ہے جی یہ ان کا سلام قبول کریں یاسین ننکانہ صاحب سے فون پہ بات ہوئی ہے محمد زاہد جدہ لاہور کے رہنے والے ہیں فرخ خان اور ریحان شیخ فیصل آباد سے اور جناب علی سجاد علی ارائی کراچی سے اور سر سعاد احمد حیدر آباد سے یہ نام ہے سارے جناب جوید حسن صاحب کراچی سے ہمارے دوستیں فون پہ بات ہوئی ہے عمیر بدینی کوئٹا سے ایڈوکیٹ ہیں ساڑے وکیل پر آنے وکیل تاج کرتا ہوں پتہ رہا ہارون ساری گلہ ہی وکیلہ دیا ہو رہی ہے ساری گلہ ٹھیک ہے جی یہ بہت بڑی باتیں ہیں اور اس وقت جو افوائیں پھیل رہی ہیں وہ ہم اگر ان کو محتاطری کے سے بھی بتائیں تو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ رات بڑی باری ہے اور اس میں جو ہے وہ صبح وہ کہنے جب نتیجہ نکلے گا کوئی ہسے گا کوئی روئے گا کون ہسے گا کون روئے گا ویسے ایک میں بات بتاؤں حکومت نے کلیر کر دی ہے پی ڈی ایم نے کلیر کر دی ہے وزیراعظم نے کلیر کر دی ہے کہ ظلم کے ذابطے ہم نہیں مانتے اور اگر جو یہ فیصلہ کا تین جاج کرتے ہیں ہم نہیں مانیں گے ظلم کے یہ ذابطے ہیں ہم نہیں مانتے تو یہ فیصلہ آ بھی گیا تو کوئی فیدہ نہیں بڑے جناب وہ تحقیقات ہو رہی ہیں کہ نیوی والوں کو بلاؤ فوج کو بلاؤ اور ائر فورس کو بلاؤ کیوں بھئی ایک پاگل کے لیے اس سے کسی نے پوچھا ہے کہ تُو نے اسمبلییں کیوں توڑی ہیں اور تیرے پیودی اسمبلی ہے کہ جو توڑ رہا ہے تُو دے مال پانی لا نا پھیر ساہ جڑھا تیرا تیخانہ دہ وچھے پی ہے مال پانی عدالتوں کو یقین کرو میں جا جو تھا میں سب سے پہلے امران کو اندر کرتا ہے کہ تینوں لوڑ کیڑی پہ یہ اپنی توڑ کے دوبارہ تُو جہاں کہتا ہے الیکشن کرواؤں کیوں بھئی یہ مزاق ہے وہی دو اسمبلییں اس نے توڑی ہیں جس میں اس کی اپنی حکومت تھی اور وہ بچارے ارکان چیختے رہے کہ سرجی اسمبلییں نہ توڑو نہ توڑو نہ توڑو اس نے کہا نہیں جی میں انوکھا لادلہ کھلن کو مانگے چاند میں اسمبلییں توڑنی توڑنی ہیں تو جناب اس کے اتنے بھیانک نتائج نکلنے والے ہیں کہ سب لوگ حیران ہو جائے گے کوئی امرجنسی کی بات کر رہے کہ جی دو سال کے لیے امرجنسی لگ جائے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ٹھیک ہے ان ججوں کو بھی فارق کرو اور کوئی جناب یہ کہہ رہے کہ صبح عطا بندیال کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے حکومت نے تیار کر لیا ہے صبح نو بجے عدالت کھلتے ہی جناب ریفرنس دائر کر دیا جائے گا اور یہ شاید فیصلہ نہ آ سکے یہ بھی ایک خبر ہے ویسے حکومت حکومت کو پریشان ہونے کہ میرے حالے ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیئے کہ یہ فیصلہ ہم نہیں مانتے ہم تو چالوارا فیصلہ مانتے ہیں صرف ایک ایک صورت ہے بچت کی بتعبدیال صاحب ایک صورت ہے کہ تم صبح کہہ دو کہ میں پوری قوم کے مطالبے پہ میں پورا فل بیچ بناتا ہوں کیا حرج ہے پوچھ لو عمران کو فون کر کے اگر زیادہ ہی تکلیف ہو رہی ہے تو عمران کو فون کر کے پوچھ لو یا اپنے گھر سے فون کر لو بیگموں کو فون کر لو مریم نواز نے تو یہ کہا ہے کہ بیگمات اور بچوں کی فرمیش پہ سزائیں ہوتی ہیں جس دن نواز شریف کو سزا دی گئی تھی اس دن عدالت میں ججوں کے بیوی بچے بیٹھے تھے کہ آج دیکھیں گے کہ کس طریقے سے نواز شریف کی چھوٹی ہوتی ہے تو یہ یہ باتیں چل رہی ہیں ساری آپ برائے مہربانی اس کے اوپر توجہ دیں اور یہ جو افوائیں ہیں نا یہ ہم اس کے لیے خوش نہیں ہیں کہ جو بلاؤل بٹو نے کہا ہے جی کہ مرشلال لگنے کا خطرہ ہے ایمرجنسی کا خطرہ ہے واقعی ہے خطرہ اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو سارا قصور عطا بدیال صاحب کے ویڈیو بنانے کے دوران ہی بریکنگ نیوز دیکھا گئی ہے کہ جناب آج آپ کو بتانا ہے آٹھ سے دس بجے تک وفا کی کبینہ کا اجلاس ہوا جس میں ریجسٹار کو واپس بلا لیا گیا درہا بھئی اور یہ بلا لیا اور دوسرا صبح پھر گیارہ بجے اجلاس بلا لیا گیا یا اللہ خیر گیارہ مجھے بارشدہ امکان بھی ہے تو اہدھر بھی امکان ہے تو بلاوال بٹو نے کہتا ہے امرجنسی لگ سکتی ہے حکومت امرجنسی لگا سکتی ہے کہ تیسری قوت جڑی ہے اوہ مارشلہ لگا سکتی ہے یہی ہے نا آج بلاوال بٹو نے بڑا صحب بیان دیا ہے میں نے پہلے اس کا بیان دیا تھا کہ امرجنسی یہ یہ ابھی جو اس کا بیان جاری ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیف جسٹس جو ہے اپنی سپریم کورٹ کا خود ان کا ٹرائل ہے ہمارا ٹرائل نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی عزت بچاتے ہیں اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں یا ٹائگر فورس بنتے ہیں بتائیں جی اس سے زیادہ کوئی اور بیستی ہو سکتی ہے لیکن سر کہتے ہیں کہ بیستی ہونا دی ہوندی ہے جیڑے محسوس کرن کہتے ہیں گرمی تھے بیستی جتنی محسوس کرو اتنی لگ دی ہے نہ کرو تو نہیں لگ دی چلے جی یہ گھمتی چائے میں ہم نے آپ سے بڑی باتیں کی ہیں اور صبح کا دن بڑا ہیوی ہے ہیوی 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 بارش بھی ہو سکتی ہے ہیوی فیصلہ بھی آ سکتا ہے صرف ایک ہی حال ہے اس کا جو پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں فل بینچ فل بینچ اس کے علاوہ جو بھی فیصلہ ہوگا نامنظور نامنظور آپ کیا کہتے ہیں آپ بھی بتائیں ذرا سکتے ہیں ہیویادی سکتے ہیں موسیقی